بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں مجھے پیٹریان کے ذریعے سپورٹ بھی کیجئے شکریہ یہ ہے قاضی محمد سلمان سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی سیرت نبوی رحمت اللہ العالمین برائے کرم درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسلام کی اشاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسلام کی اشاعت جس حسن و خوبی کے ساتھ ہوئی تھی اس کے مختصر کیفیت ان وفود یعنی ڈیپیوٹیشنز سے اندازہ کیا جا سکتا ہے جو وقتن فوقتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز سے آیا کرتے تھے وفود کا آنا واپس جانا ہر منزل اور راہ پر مختلف قوموں اور قبیلوں سے ملنا اور اسلام کی آواز کا سب لوگوں کے کان تک پہنچانا کیسی خوبی سے انجام پاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعانہ جنگ جن میں مجبورا شامل ہونا پڑا ملک کے ایک محدود دائرے ہی میں تھی لیکن ان وفود کو دیکھ کر ملک کے ہر گوشے اور ہر حصے سے چلے آتے تھے ہدایت اور اسلام ہی وہ چشمیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹیل میدان میں بہا دیئے تھے جس کی طرف تمام پیاسے چلے آتے تھے دعوت ایام کی دوسری زبرتس دلیل ان وفود کا حاضر ہونا ہے جن قبائل کے وفود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے نام یہ ہیں میں نے ان قبائل کے نام اس فہرست میں شامل نہیں کیے جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا ملکی اغراض یا ذاتی فوائد کے لیے تھا ایک دوس دو صدا تین سقیف چار عبدالقیس پانچ بانی حنیفہ چھے تیہ سات اشرین آٹھ ازد نو فردہ جزامی دس حمدان گیارہ تارک بن عبداللہ بارہ تجیب تیرہ بنی سعد حزیم چودہ بنو اسد پندرہ دہرہ سولہ عزرہ سترہ خولان اٹھارہ محارب انیس غسان بیس بنی الحارس اکیس بنی عیس بائیس غامد تئیس بنی فرازہ چوبیس سلامان پچیس نجران اور چھبیس نخا زیل میں مندرجہ بالا وفود کے مختصر مختصر حال درج کیے جاتے ہیں ایک وفد دوس تفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا ذکر اس کتاب میں پہلے آ چکا ہے اسلام کے بعد جب یہ بزرگوار وطن کو جانے لگا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ میری قوم دھی میری دعوت پر مسلمان ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ تفیل رضی اللہ عنہ کو تُو ایک نشان بنا دے تفیل رضی اللہ عنہ گھر پہنچا تو بڑا باپ ملنے کے لئے آیا تفیل رضی اللہ عنہ نے کہا بادا جان اب نہ میں تمہارا ہوں اور نہ آپ میرے ہیں بڑے نے کہا یہ کیوں تفیل رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر کے مسلمان ہو کے آیا ہوں بڑے نے کہا بیٹا جو تیرا دین ہے وہی میرا بھی ہے تفیل رضی اللہ عنہ نے کہا خوب تب آپ اٹھئے غسل فرمائے پاک کپڑے پہن کر تشریف لائیے تاکہ میں اسلام کی تعلیم دوں پھر تفیل رضی اللہ عنہ کی بی بی آئی اس سے بھی اسی طرح بات چیت ہوئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی اب تفیل رضی اللہ عنہ نے اسلام کی منادی شروع کر دی لیکن لوگ کچھ مسلمان نہ ہوئے تفیل رضی اللہ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ارز کیا کہ میری قوم میں زنہ کی کسرت ہے چونکہ اسلام زنہ کو سختی سے حرام ٹھہراتا ہے اس لئے لوگ مسلمان نہیں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعا فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہا ازاہم مہدی دوسا اے اللہ دوس کو سیدھا راستہ دکھلا پھر تفیل رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاؤ دعوت اسلام کرنے والوں کے لئے ضروری ہدایات لوگوں کو دین حق کی طرف بلاؤ ان سے نرمی اور محبت کا برطاو کرو استفاہ تفیل رضی اللہ عنہ کو اچھی کامیابی ہوئی وہ پانچ ہجری میں تو اس کے ستر اسی خاندانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے ساتھ لے کر مدینہ پہنچا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے ہوئے ہیں اس لئے خیبر ہی پہنچ کر اس نے شرف حضوری حاصل کیا اور یہ سب لوگ بھی خیبر ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی حبش سے وہاں کے حبشی قبائل کو جو مسلمان ہو چکے تھے لے کر خیبر ہی جا پہنچے حضرت چعفر رضی اللہ عنہ کا حبش سے وہاں کے نو مسلموں کو لے کر اور حضرت قفیل بن عمر رضی اللہ عنہ کا یمن سے توس کے نو مسلم خاندانوں کو لے کر خیبر میں پہنچ جانا گویا یہودیوں کو اللہ کی طرف سے یہ بتلا دینا تھا کہ جس نبی کی تعلیم ایسے دور دراز ملکوں میں دلوں کے قلوں کو آسانی سے فتح کر رہی ہے اس کے مخالفت میں اپنے ایند پتھر کے قلوں پر بھروسہ کرنا کس قدر بے بنیاد بات ہے دو وفت صدا یہ وفت آٹھ ہجری میں حاضر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تھا سب سے پہلے اس قوم کا ایک شخص زیاد بن حارس رضی اللہ عنہ صدای حاضر ہوا پھر دوبارہ وہی زیاد قوم کے پندرہ سرکردہ لوگوں کو لے کر آیا سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ ان کی توازے کے لیے معمور ہوئے ان کے واپس جانے کے بعد ان کے قبیلے میں اسلام پھیل گیا زیاد رضی اللہ عنہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے ہاں صرف ایک قوان ہے سرما میں اس کا پانی کافی ہوتا ہے لیکن گرما میں وہ خوشک ہو جاتا ہے اس لیے تمام قوم متفرق ہو کر یہ موسم طورہ کرتی ہے بے خبروں کو اسلام سیکھنے کی بہت ضرورت ہے ہمارا قبیلہ ابھی جدید الاسلام ہے تعلیم و تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے دعا فرمائے کہ کون کا پانی ختم نہ ہوا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سات کنکریاں اٹھا لاؤ زیاد رضی اللہ عنہ لے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر پھر واپس دے دیا فرمایا ایک ایک کنکری اس کونے میں گرا دینا ہر ایک کنکری پر اللہ اللہ پڑھتے جانا زیاد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پھر اس چاہ میں اتنا پانی بڑھ گیا کہ اس کے قائر کا پتہ ہی نہ لگا کرتا سقیف میں سے سب سے پہلے شخص جو تعلیم اسلام حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا وہ عروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ عنہ تھا یہ اپنی قوم کا سردار تھا اور سلہ حدیبیہ میں کفار مکہ کا وکیل بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا جنگ حوازین و سقیف کے بعد جذبہ توفیق الہی سے مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا اور وہاں رضی اللہ عنہ کے گھر میں دس بیویاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں سے چار کو رکھ کر باقی کو طلاق دے دو چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا جب عروہ رضی اللہ عنہ اسلام سیکھ چکے تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب مجھے اپنی قوم میں جانے اسلام کی منادی کرنے کی اجازت فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم تمہیں قتل کر دے گی عروہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کو مجھ سے اتنی محبت ہے جتنی کسی عاشق کو اپنے معشوق سے ہوتی ہے یہ بزرگوار اپنی قوم نے آیا اور عواز اسلام شروع کر دیا ایک روز یہ اپنے بالا خانہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی شکی نے تیر چلایا جس سے وہ شہید ہو گئے اگر جے عروہ رضی اللہ عنہ وہ جان پر نہ ہوئے لیکن جو آواز انہوں نے قوم کے کانوں تک پہنچائی تھی وہ دلوں پر اثر کیے بغیر نہ رہی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم نے اپنے چند سر کردگان کو منتخب کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ اسلام کی نسبت پوری واقفیت حاصل کریں یہ وفد نوہجری میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وفد کا سردار عبد یالیل تھا جس کے سمجھانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہِ طائف پر دس نبوت میں گئے تھے اور انہوں نے واز کے سننے سے انکار کر کے آبادی کے لڑکوں اور عباشوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تضخیق و تحقیر کے لیے مقرر کر دیا تھا اور جس کے اشارے سے طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے کی چڑھ پھینکا گیا تھا قوم کی عزت کا سبق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آتے ہوئے یہ فرما دیا تھا کہ میں ان کی بربادی کے لیے دعا نہیں کروں گا کیونکہ اگر یہ خود اسلام نہ لائیں گے تو ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ ایمان اتا کرے گا اب وہی دشمن اسلام خود بخود اسلام کے لیے اپنے دل میں جگہ پاتے اور دلی شوق اور روحی طلب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اہل سقیف میری قوم کے لوگ ہیں کیا میں انہیں اپنے پاس اتار لوں اور ان کی توازو کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا امنعوکا تکرم قومکا میں منع نہیں کرتا کہ تم اپنی قوم کی عزت کرو لیکن ان کو ایسی جگہ اتارو جہاں قرآن کی آواز ان کے کان میں پڑے الغرض ان کے خیمے مسجد کے سہن میں لگائے گئے جہاں سے یہ قرآن بھی سنتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھتے بھی دیکھتے اس تدبیر سے ان کے دلوں پر اسلام کی صداقت کا اثر پڑا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت اسلام کر لی انہوں نے بیعت سے پہلے یہ اجازت چاہی کہ ہم کو ترک نماز کی اجازت دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مذہب میں نماز نہیں اس میں کوئی بھی خوبی نہیں پھر انہوں نے کہا اچھا ہمیں جہاد کے لیے نہ بلایا جائے اور نہ زکاة ہم سے لی جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط قبول کر لی اور صحابہ رضی اللہ عنہ ہم سے فرمایا کہ اسلام کے اثر سے یہ خود ہی دونوں کام کرنے لگیں گے عبدیالیل نے جو ان کا سردار تھا مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مندر جازیل مسائل پر بھی گفتگو کی ایک زنا حرام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں ہماری قوم کے لوگ اکثر وطن سے دور رہتے ہیں اس لیے زنا کے بغیر کچھ چارہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا تو حرام ہے اور اللہ پاک کا اس کے لیے یہ حکم ہے لا تقرب الزنا انہو کان فاحشتا وساہ سبیلا یعنی تم زنا کے قریب بھی نہ چاو یہ تو سخت بے حیائی اور پہت پرا طریق ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر بتیس دو سود کا روپے آ لینا حرام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سود کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں یہ تو بالکل ہمارا ہی مال ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا اصل روپے آ لے سکتے ہو دیکھو اللہ تعالی نے فرمایا ہے یا ایکیوہ اللہزین آمن اتق اللہ وزرو ما بقیہ من الربا یعنی اے ایمان والو اللہ عزو جل سے ڈرو اور سود میں سے جو لینا رہ گیا ہے وہ بھی چھوڑ دو سورہ البقرہ آیت نمدر دو سو اچھتر تین شراب کا استعمال حرام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمر یعنی شراب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں یہ تو ہمارے ہی ملک کا عرق ہے اور اس کے بغیر تو ہم نہیں رہ سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے دیکھو اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایجوہ اللہزین آمنوا انما الخمر والمصیر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطانی فجتنیتوہ لعلکم تفلیحون یعنی اے ایمان والو شراب جوا انصاب وازلام ناپاک و گندے شیطانی کام ہیں ان سے بچا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ سورہ المائدہ آیت نمبر نوے دوسرے روز اس نے آ کر کہا خیر ہم آپ کی سب بات مان لیں گے لیکن ربا کو کیا کریں ربا مواننا سہ لفظ رب کی جس دیوی کے بت کو یہ پوجا کرتے تھے اسے ربا کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے گرا دو وفد کے لوگوں نے کہا اگر ربا کو خبر ہو گئی کہ آپ اسے گرا دینا چاہتے ہیں تو وہ ہم لوگوں کو تباہی کر ڈالے گی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا افسوس ابن عبدیالیل رضی اللہ عنہ تم اتنا نہیں سمجھتے کہ وہ تو صرف پتھر ہی ہے ابن عبدیالیل نے خسیانہ ہو کر کہا عمر رضی اللہ عنہ ہم تجھ سے بات کرنے نہیں آئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اسے گرانے کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود لیں کیونکہ ہم تو اسے کبھی نہیں گرائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر میں گرانے والے کو بھی بھیج دوں گا ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ اس شخص کو آپ ہمارے بعد روانہ کیجئے گا وہ ہمارے ساتھ نہ جائے الغرز یہ لوگ جتنے حاضر ہوئے تھے وہ مسلمان ہو کر وطن واپس چلے گئے انہوں نے چلتے وقت کہا کہ ہمارے لئے کوئی امام مقرر کر دیجئے انہی میں ایک شخص عثمان بن ابو العاس رضی اللہ عنہ ہو تھا جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا وہ قوم سے خفیہ خفیہ قرآن مجید اور احکام شریعت سیکھتا رہا تھا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو سے سیکھ لیا کرتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ان کا امام مقرر فرما دیا وفد نے راستے میں مشورہ کیا کہ اپنا اسلام چھپا کر پہلے قوم کو مایوس کر دینا چاہیے جب یہ وطن پہنچ گئے تو قوم نے پوچھا کہو کیا حال ہوا وفد نے کہا ہم نے ایک سخت خوب درشت گوخ شخص سے سابکا پڑا جو ہمیں انہونی باتوں کا حکم دیتا ہے مثلا لا توزہ کو توڑ دینا تمام سودی روپے کو چھوڑ دینا شراب زنا کو حرام سمجھنا قوم نے قسم کھا کر کہا ہم ان باتوں کو کبھی نہیں مانیں گے وفد نے کہا اچھا ہتھیاروں کو درست کرو اور جنگ کی تیاری کرو قلوں کی مرمت کر لو دو دن تک سقیف اس ارادے پر جمع رہے تیسرے روز خود پہ خود ہی کہنے لگے بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کیوں کر لڑ سکیں گے سارا عرب تو اس کی اطاعت کر رہا ہے پھر وفد کے لوگوں نے کہا جاؤ جو کچھ بھی وہ کہتا ہے قبول کر لو وفد نے کہا اب ہم تم کو سہی سہی بتلاتے ہیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی میں اور وفا میں رحم میں اور صدق میں سب سے بڑھ کر پایا ہم تم سب کو اس سفر سے بڑی برکت حاصل ہوئی قوم نے کہا کہ تم نے ہم سے یہ راز کیوں پوشیدہ رکھا اور ہم کو ایسے سخت غم و علم میں کیوں ڈالا وفد نے کہا ہمارا متعا یہ تھا کہ اللہ تعالی تمہارے دلوں سے شیطانی غرور نکال دے اس کے بعد وہ لوگ مسلمان ہو گئے چند روز کے بعد وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اشخاص خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پہنچ گئے انہوں نے لات کے گرا دینے کی کاربائی کا آغاز کرنا چاہا سقیف کے سب مرد و زن بوڑے بچے اس کام کو دشوار سمجھے ہوئے تھے پردانشین عورتیں بھی یہ تماشا دیکھنے نکال آئی تھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اس کو توڑنے کے لیے تیر چلایا مگر اپنے زور میں خود ہی گر پڑے یہ دیکھ کر سقیف والے پکار اٹھے رب نے مغیرہ کو دھتکار دیا ہے اور ربہ نے اسے قتل کر ڈالا اب خوش ہو ہو کر کہنے لگے تم کچھ ہی کوشش کرو مگر اسے نہیں گرا سکتے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے خفا ہو کر کہا سقیف والو تم بہت ہی بے وقوف ہو یہ پتھر کا ٹکڑا کر بھی کیا سکتا ہے لوگو اللہ کی آفیت قبول کرو اور اس کی بندگی کرو پھر مندر کا دروازہ بند کر کے مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اول اس بط کو توڑا اور پھر مندر کی دیواروں پر چڑ گیا اور انہیں گرانا شروع کر دیا باقی مسلمان بھی دیواروں پر جا چڑھے اور اس عمارت کا ایک ایک پتھر گرا کے چھوڑا مندر کا پجاری کہنے لگا کہ مندر کی بنیاد انہیں ضرور غرب کر دے گی مغیرہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو بنیاد بھی ساری کھوڑ دالی اور اس طرح قوم کے دلوں میں اسلام کی بنیاد مستحکم ہو گئی چار وفد عبدالقیس کا حال قبیلہ عبدالقیس کا وفد خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کس قوم سے ہو عرض کیا قوم ربی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدیت فرمایا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قبیلہ مذر کے کافر آباد ہیں ہم شہر حرام ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں اس لئے صاف اور واضح طور پر سمجھا دیا جائے جس پر ہم عمل کرتے رہیں اور قوم کے باقی ماندہ اشخاص بھی فرمایا میں چار چیزوں پر عمل کرنے کا اور چار چیزوں سے بچے رہنے کا حکم دیتا ہوں جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے وہ یہ ہیں ایک اکیلِ اللہ پر ایمان لانا اس سے مراد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت ادا کرنا دو نماز تین زکاة اور چار رمضان کے روزے اور مال غنیمت سے خمس نکالنا چار چیزیں جن سے بچنے کا حکم ہے یہ ہیں ایک وبا یعنی تومبا دو ہنتم یعنی لاکھی برطن تین نقیر یعنی شراب کے لئے لکڑی کا ایک برطن اور چار مزفت یعنی قیر آلودہ برطن ان باتوں کو یاد رکھو اور پچھلوں کو بھی بتا دو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ نقیر کیا ہوتی ہے فرمایا جانتا ہوں خجور کے درخت میں زخم لگا کر ارک نکالتے ہیں اور اس میں خجوریں ڈالا کرتے ہو اس پر پانی ڈالتے ہو اس میں جوش پیدا ہوتا ہے جب جوش پیٹ چاہتا ہے تب بھی آ کرتے ہو ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی اس نشے میں اپنے چچیرے بھائی کو قتل کر ڈالے عجیب بات یہ ہے کہ اسی وفت میں ایک شخص بھی تھا جس نے نقیر کے نشے میں اپنے چچیرے بھائی کو قتل کر دیا تھا ان لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے برطن میں پانی پیا کریں فرمایا مشکوں میں جن کا مو باندھ دیا جاتا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں چوہے بکسرت ہوتے ہیں اس لئے وہاں چمڑے کی مشکیں سالم نہیں رہ سکتیں فرمایا خواہ سالم ہی نہ رہیں اسی وفت کے ساتھ جاروت بن بشر بن المعلی بھی آیا تھا یہ مسیح المذہب تھا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت بھی ایک مذہب رکھتا ہوں اگر ہم اسے چھوڑ کر آپ کے دین میں داخل ہو جائیں تو کیا آپ ہمارے زامن بن سکتے ہیں فرمایا ہاں میں زامن بنتا ہوں کیونکہ جس مذہب کی میں دعوت دے رہا ہوں یہ اس مذہب سے بہتر ہے جس پر تم اب ہو جاروت کے ساتھ اور بھی عیسائی مسلمان ہو گئے تھے پانچ وفد بنی حنیفہ بنو حنیفہ کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا سمامہ بن اصال رضی اللہ عنہ کی کوشش سے اس علاقے میں اسلام کی اشاعت ہوئی تھی یہ وفد مدینہ آ کر مسلمان ہوا تھا اسی وفد کے ساتھ مسلمہ کا ذعب ہی تھا وہ مدینہ میں آ کر لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقرار کریں کہ مجھے ان کا جانشین بنایا جائے گا تو میں بیعت کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خجور کی ایک چھڑی تھی فرمایا میں تو اس چھڑی کے دینے کی شرط پر بھی بیعت لینا نہیں چاہتا اگر وہ بیعت نہ کرے گا تو اللہ اسے تباہ فرمائے گا اس کا انجام اللہ تعالی نے مجھے دکھلا دیا ہے یعنی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں مجھے وہ ناغوار معلوم ہوئے خوابی میں وہی سے معلوم ہوا کہ انہیں پھونک سے اڑا دو میں نے پھونک ماری تو وہ اڑ گئے میں خیال کرتا ہوں کہ ان سے مراد مسیلمہ قذاب اور انسی صاحب سنا ہے مسیلمہ قذاب نے اگرچہ رسالت کا دعویٰ کیا تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول تسلیم کرتا تھا اس سے مطاع اس کا غالباً یہ تھا کہ اس علاقے کے مسلمان مخالف نہ ہوں دس حجری میں مسیلمہ قذاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطو کتابت ہوئی اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام واضح ہو کہ نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی ہے مگر قریش انصاف نہیں کرتے آپ پر سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو کمال رحمت اور دائمی رحم والا ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ قذاب کے نام واضح ہو زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے اور آقبت تو تقوی شعار لوگوں کے لیے ہے سلام ہو اس پر جو سیدھی رہ پر چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے قذاب نے ان کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کٹوا دیئے تھے قبیلہ تیہ کا وفد جس کا سردار زید الخلیل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے جس شخص کی تعریف میرے سامنے ہوئی وہ دیکھنے کے وقت اس سے کم ہی نکلا ایک زید الخلیل اس سے مستثنہ ہے پھر اس کا نام زید الخیر رکھ دیا یہ سب لوگ ضروری گفتگو کے بعد مسلمان ہو گئے قبیلہ اشاریہ جو اہل یمن تھے کا وفد حاضر ہوا ان کے آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اہل یمن آئے جن کے دل نہایت نرم اور ضعیف ہیں ایمان یمنیوں کا ہے اور حکمت یمنیوں کی مسکنت بکریوں والوں میں فخر اور غرور اونٹ والوں میں ہے جو مشرق کی طرف رہتے ہیں جب یہ لوگ مدینہ میں داخل ہوئے تو یہ شیر پڑھ رہے تھے کل ہم اپنے دوستوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملیں گے آٹھ وفد عزد کا حال یہ وفد سات اشخاص کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاقتہ کو پسندید کی کی نکاح سے دیکھا پوچھا تم کون ہو انہوں نے کہا ہم مومن ہیں ایمان کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے بتلاو کہ تمہارے قول اور ایمان کی حقیقت کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ ہم پندرہ خسلتیں رکھتے ہیں پانچ وہ ہیں جن پر اعتقاد رکھتے ہیں اور پانچ وہ ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم آپ کے بھیجے ہوئے لوگوں نے دیا پانچ وہ ہیں جن پر ہم پہلے سے پابند ہیں پانچ باتیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغین نے ایمان لانے کا حکم دیا یہ ہیں ایک ایمان باری تعالیٰ پر دو فرشتوں پر تین اللہ کی کتابوں پر چار اللہ کے رسولوں پر اور پانچ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر پانچ باتیں عمل کرنے کی ہم کو یہ بتلائی گئی ہیں ایک لا الہ الا اللہ کہنا دو پانچ وقت کی نمازوں کا قائم کرنا تین زکاة دینا چار رمضان کے روزے رکھنا اور پانچ بیت الحرام کا حج کرنا جسے راہ کی استطاعت ہو پانچ باتیں جو پہلے سے معلوم ہیں یہ ہیں ایک احسود کی کے وقت شکر کرنا دو مسیبت کے وقت صبر کرنا تین قضائے الہی پر رضا مند ہونا چار امتحان کے مقامات میں راست بازی پر قائم رہنا اور پانچ آدھا کو شماتت نہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے ان باتوں کی تعلیم دی وہ حکیم و عالم تھے اور ان کی دانشمندی سے معلوم ہوتا ہے گویا وہ انبیاء علیہ السلام تھے اچھا پانچ چیزیں اور بتا دیتا ہوں تاکہ پوری بیس خسلتیں ہو جائیں مزید پانچ باتیں ایک وہ چیز جمع نہ کرو جسے کھانا نہ ہو دو وہ مکان نہ بناو جس میں بسنا نہ ہو تین ایسی باتوں میں مقابلہ نہ کرو جنہیں کل کو چھوڑ دینا ہو چار اللہ کا تقویٰ رکھو جس کی طرف لوٹ جانا ہے اور جس کے حضور میں پیش ہونا ہے اور پانچ ان چیزوں کی رغبت رکھو جو آخرت میں تمہارے کام آئیں گی جہاں تم ہمیشہ رہو گے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت پر پورا پورا عمل کیا نو فروا بن عمر الجزامی رضی اللہ عنہ کی سفارت آنے کا ذکر عرب کا جتنا شمالی حصہ سلطنت قسطنطنیہ کے قبضے میں تھا اس سارے علاقے کا گورنر فروا بن عمر رضی اللہ عنہ ہو تھا اس کا دار الحکومت معان تھا فلسطین کا متصلہ علاقہ بھی اسی کی حکومت میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نام مطارق دعوت اسلام کا بھیجا تھا فروا رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سفید رنگ کا قیمتی خچر ہدیہ میں پھیجا تھا جب پاتشاہ قسطنطنیہ کو اس کے مسلمان ہو جانے کی اطلاع ملی تو اسے حکومت سے واپس بلا لیا پہلے اسلام سے پھر جانے کی ترغیب دیتا رہا جب فروا رضی اللہ عنہ نے انکار کیا تو اسے قید کر دیا گیا آخر یہ رائے ہوئی کہ اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے شہر فلسطین میں عفرہ نامی طلاب پر اسے پھانسی دی گئی وفد حمدان یہ قبیلہ یمن میں آباد تھا ان میں اشاعت اسلام کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا وہ وہاں چھ ماہ تک رہے اسلام نہ پھیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو اس قبیلے میں اشاعت اسلام کے لیے معمور فرمایا ان کے فیضان سے تمام قبیلہ ایک دن میں مسلمان ہو گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خط جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سجدہ شکر ادا کیا اور زبان مبارک سے فرمایا اسلام علی حمدان حمدان کو سلام دی ملے یہ وفد انہی لوگوں کا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لا چکے تھے اور دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہونے آئے تھے گیارہ وفد تاریخ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہو تاریخ بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں مکہ کے سوپ المچاز میں کھڑا تھا اتنے میں ایک شخص وہاں آیا جو پکار پکار کر کہتا تھا ایک دوسرا شخص اس کے پیچھے آیا جو کنکریاں اسے مارتا اور کہتا تھا لوگوں اسے سچا نہ سمجھو یہ جھوٹا شخص ہے میں نے دریافت کیا کہ یہ کون کون ہے لوگوں نے کہا یہ تو بنی حاشم میں سے ایک ہے جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتا ہے اور دوسرا اس کا چچا عبدالعزہ ہے ابو لہب کا نام عبدالعزہ تھا تاریخ کہتا ہے کہ اس کے بعد برسوں گزر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے اس وقت ہماری قوم کے چند لوگ جن میں میں بھی تھا مدینہ گئے تاکہ وہاں کی خجوریں مول لائیں جب مدینہ کی آبادی کے متصل پہنچ گئے تو ہم اس لیے ٹھہر گئے کہ سفر کے کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے بدل کر شہر میں داخل ہوں گے اتنے میں ایک شخص آیا جس پر دو پرانی چادریں تھیں اس نے سلام کے بعد پوچھا کہ کدھر سے آئے کدھر جاؤ گے ہم نے کہا کہ ربزہ سے آئے ہیں اور یہیں تک قصد ہے پوچھا مدہ کیا ہے ہم نے کہا کہ خجوریں خرید کرنی ہیں ہمارے پاس ایک سرخ اونٹ تھا جس کے مہار ڈالی ہوئی تھی اس شخص نے کہا یہ اونٹ پیچتے ہو ہم نے کہا ہاں اس قدر خجوروں کے بدلے دیں گے اس شخص نے یہ سن کر قیمت گھٹانے کی بابت کچھ بھی نہیں کہا اور مہار شطر سمدھال کر شہر کو چلا گیا جب شہر کے اندر جا پہنچا تو اب آپس میں لوگ کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کیا اونٹ ایسے شخص کو دے دیا جس سے ہم واقف تک نہیں اور قیمت کے وصول کرنے کا کوئی انتظام نہ کیا ہمارے ساتھ ایک خودج نشین سردار قوم کی عورت بھی تھی وہ بولی کہ میں نے اس شخص کا چیرہ دیکھا تھا کہ چودویں رات کے چاند کے روشن حصے جیسا تھا اگر ایسا آدمی قیمت نہ دے تو میں ادا کروں گی ہم یہی باتیں کر رہے تھے اتنے میں ایک شخص آیا کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیجا ہے اور قیمت شطر کی خجوریں بھیجی ہیں تمہاری زیافت کی خجوریں الگ ہیں کھاؤ پیو اور قیمت کی خجوروں کو ناب کر پورا کر لو جب ہم کھا پی کر سیار ہوئے تو شہر میں داخل ہوئے دیکھا کہ وہی شخص مسجد کے منبر پر کھڑا وعث کر رہا ہے ہم نے مندر جازیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے لوگو خیرات دیا کرو خیرات کا دینا تمہارے لیے بہتر ہے اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے ماں کو باپ کو بہن کو بھائی کو پھر قریبی کو اور دوسرے قریبی کو دو بارہ وفت نجیب قبیلہ نجیب کے تیرا شخص حاضر ہوئے تھے یہ اپنے قوم کے مال و مواشی کی زکاة لے کر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس لے جاؤ اور اپنے قبیلے کے فقراء پر تقسیم کر دو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء کو دے کر جو بچ رہا ہے ہم وہی لے کر آئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر کوئی وفد اب تک نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے اللہ جس کی بہبودی چاہتا ہے اس کے سینے کو ایمان کے لئے کھول دیتا ہے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں کا سوال کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات لکھوا دیئے تھے یہ لوگ قرآن اور سنن حدیقے سیکھنے میں بہت راغب تھے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو ان کی توازے کے لئے خاص طور پر متعین کر دیا تھا یہ لوگ واپسی کی اجازت کے لئے بہت ہی استراب ظاہر کرتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم یہاں سے جانے کے لئے کیوں گھبراتے ہو کہا دل میں یہ جوش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے جو انوار ہم نے حاصل کیے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار سے جو فیوز ہم نے پائی جو برکات اور فوائد ہم کو یہاں آ کر حاصل ہوئے ان سب کی اطلاع اپنی قوم کو جلد پہنچائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عدیات سے سر فراز کیا اور رخصت فرمایا پوچھا کوئی شخص تم نے سے باقی بھی رہا ہے انہوں نے کہا ہاں ایک نوجوان لڑکا ہے جسے اسباب کے پاس ہم نے چھوڑ دیا تھا فرمایا اسے بھی بھیج دینا وہ حاضر ہوا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے میری قوم کے لوگوں پر لطف و رحمت کی ہے مجھے بھی کچھ مرحمت فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مدعہ اپنی قوم کے مدعہ سے الگ ہے اگرچہ میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں اسلام کی محبت سے آئے ہیں اور صدقات کا مال بھی لائے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو اجتماع سے دعا کہا میں اپنے گھر سے صرف اس لیے آیا تھا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی بنا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہی دعا فرما دی دس حجری کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اس قبیلے کے لوگ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس نوجوان کی کیا خبر ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسا شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا اس جیسا قانے کوئی سنا ہی نہیں گیا اگر دنیا پھر کی دولت اس کے سامنے تقسیم ہو رہی ہو تو وہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا وفد بنی سعد حزیم یہ قبیلہ قضا کی ایک شاخ تھی جس وقت یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے آپس میں یہ تیع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پیش تر ہم کو کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے اس لیے ایک طرف ہو کر الگ بیٹھے رہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتھر سے فارے ہوئے ان کو بلائیا پوچھا کیا تم مسلمان ہو انہوں نے کہا ہاں فرمایا تم اپنے بھائی کے لیے دعا میں کیوں شامل نہ ہوئے آدمی اسلام لاتے ہی مسلمان ہو جاتا ہے عرض کیا ہم سمجھتے تھے کہ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم کوئی کام بھی کرنے کے مجاز نہیں فرمایا جس وقت تم نے اسلام قبول کیا اسی وقت سے تم مسلمان ہو گئے ہو اتنے میں وہ مسلمان دیا پہنچا جسے یہ اپنی سواریوں کے پاس بچھلا آئے تھے وفد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے چھوٹا ہے اور اس لیے ہمارا خادم ہے فرمایا اسغر القوم خادمہم ہاں چھوٹا اپنے بزرگوں کا خادم ہوتا ہے اللہ اسے برکت دے اس دعا کی یہ برکت ہوئی کہ وہی قوم کا ایمان اور قرآن مجید کا قوم میں سب سے اچھا جاننے والا ہو گیا جب وفد لوٹ کر وطن کو گیا تو تمام قبیلے میں اسلام پھیل گیا چودہ وفد بنو اسد یہ دس شخص تھے جن میں وابسہ بن معبد اور تلہہ بن خویلتی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے لا شریک ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں دیکھئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم از خود حاضر ہو گئے ہیں اور آپ نے ہمارے ہاں کوئی آدمی بھی نہ بھیجا اس پر اس آیت کا نزول ہوا یمنون علیکہ ان اسلامو قل لا تمنو علیہ اسلامکم بل اللہ یمنو علیکم ان اداکم لیل ایمان ان کنتم صادقین یعنی یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں کہہ دو کہ اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ بلکہ اللہ تم پر اس بات کا احسان جتاتا ہے کہ اس نے تم کو اسلام کی ہدایت کی اگر تم اس تعوے میں سچے بھی ہو سورہ الوجرات حیت نمدر سترہ پھر ان لوگوں نے سوال کیا کہ جانوروں کی بولیوں اور شگونوں وغیرہ سے فعل لینا کیسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے انہیں منع فرمایا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات باقی رہ گئی ہے یعنی خطکشی رمل اس کی بابت کیا ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک نبی علیہ السلام نے لوگوں کو سکھلایا تھا جس کسی کو صحت سے وہ علم مل گیا بے شک وہ تو علم ہے پندرہ وفت بہرا یہ لوگ مدینے میں آئے مقداد رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر اونٹ بچھلائے مقداد رضی اللہ عنہ نے گھر والوں سے کہا کہ ان کے لئے کچھ تیار کرو اور خود ان کے پاس گئے اور خوش آمدید کہہ کر اپنے گھر پر لے آئے ان کے سامنے حیش رکھا گیا حیش ایک کھانا ہے جو خجور اور سٹو ملا کر گھی میں تیار کیا جاتا ہے گھی کے ساتھ کبھی چربی بھی ڈال دیا کرتے ہیں طعام میں برکت اسی کھانے میں سے کچھ نبی صلی اللہ عنہ کے بھی مقداد رضی اللہ عنہ نے بھیجا نبی صلی اللہ عنہ نے کچھ کھا کر وہ برطن واپس فرما دیا اب مقداد رضی اللہ عنہ دونوں وقت وہی پیالہ ان مہمانوں کے سامنے رکھتے تھے وہ مزے لے لے کر کھایا کرتے مگر کھانا کم نہ ہوا کرتا تھا ان لوگوں کو دیکھ کر یہ حیرت ہوئی آخر ایک روز اپنے میزبان سے پوچھا مقداد ہم نے تو سنا تھا کہ مدینے والوں کی خوراک سٹو جو وغیرہ ہیں تم تو ہمیں ہر وقت وہ کھانا کھلاتے ہو جو ہمارے ہاں بہت امدہ سمجھا جاتا ہے جو ہر روز ہم کو میسر بھی نہیں آسکتا اور پھر ایسا لذیذ کہ ہم نے کبھی ایسا کھایا بھی نہیں مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا صاحبو یہ سب کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکشت ہائے مبارک لگ چکے ہیں یہ سنتے ہی سب نے بات اتفاق کہا اور اپنا ایمان تازہ کیا کہ بے شک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ لوگ مدینہ منورہ میں کچھ عرصہ ٹھہرے قرآن اور احکام سیکھے اور واپس چلے گئے سولہ وفد عزرہ کا بیان بمہ سفر نو حجری یہ وفد حاضر ہوا تھا بارہ شخص اس میں تھے ان میں حمزہ بن نومان بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو انہوں نے کہا ہم بنی عزرہ ہیں اور قسعی کے ماں کی طرف سے بھائی ہیں ہم نے قسعی کو درقی دلائی اور خزاہ اور بنی بکر کو مکہ سے باہر نکالا تھا اس لیے ہم کو قرابت حاصل ہے اور نصبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبہ و خوش آمدید فرمایا اور یہ بھی بشارت سنائی کہ ان قریب شام فتح ہو جائے گا ہر کل ان کے علاقے سے بھاگ جائے گا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کہنوں سے جا کر سوال نہ کیا کریں اور جو قربانیاں وہ کرتے ہیں آئندہ نہ کریں اب صرف عیدِ ازہا کی قربانی باقی رہ گئی یہ لوگ کچھ دنوں مدینہ طیبہ میں رہے اور پھر انعام و جائزہ سے مشرف ہو کر رخصت ہوئے سترہ وفد خولان یہ دس شخص تھے جو بماشابان دس ہجری کو خدمتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تھے انہوں نے آ کر عرض کیا کہ ہم اپنی قوم کے پسماندوں کی جانب سے وکیل ہو کر آئے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لمدہ سفر تیہ کر کے آئے ہیں اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے ہم جہاں محض سیارت کے لئے حاضر ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینہ آ کر میری زیارت کی وہ قیامت کے دن میرا ہم سایا ہوگا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ہم انس کا کیا ہوا یہ ایک بدھ کا نام ہے جو اس قوم کا معبود تھا وفد نے عرض کیا ہزار شکر ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہمارے لئے اس کا بدل بنا دیا ہے بعض بڑھے اور بڑی عورتیں رہ گئی ہیں جو اس کی پوجا کیے جاتی ہیں اب انشاءاللہ ہم اسے جا کر گرا دیں گے ہم مدتوں دھوکے اور فتنے میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دن کا واقعہ تو سناو وفد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہم نے سو نرگاؤ بیل جمع کیے اور وہ سب کے سب ایک ہی دن ہم انس کے لئے قربان کیے گئے اور درندوں کے لئے چھوڑ دئیے گئے حالانکہ ہم کو گوشت اور جانوروں کی بہت زیادہ ضرورت تھی انہوں نے عرض کیا کہ چوپائیوں اور زراعت میں سے عم انس کا حصہ برابر نکالا جاتا تھا جب کوئی زراعت کرتا تو اس کا وستی حصہ عم انس کے لئے مقرر کرتا اور ایک کنارے کا اللہ کے نام مقرر کر دیتا اگر کھیتی کو ہوا مار جاتی تو اللہ کا حصہ عم انس کے نام کر دیتے مگر عم انس کا حصہ اللہ کے نام پر نہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرائز دین سکھ لائے اور خصوصیت سے ان باتوں کی نصیحت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نمونہ ایک اہد پورا کرنا دو امانت کا ادا کرنا تین ہمسائے لوگوں سے اچھا برطاو کرنا اور چار کسی ایک شخص پر بھی ظلم نہ کرنا یہ بھی فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگا اٹھارہ وفت محارد یہ دس شخص تھے جو قوم کے وکیل ہو کر دس ہجری میں آئے تھے بلاز رضی اللہ عنہ وہ ان کی مہمانی کے لئے معمور تھے صبح و شام کا کھانا وہ ہی لایا کرتے تھے ایک روز زہر سے اثر تک کا پورا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا ان میں سے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھنا شروع کیا پھر فرمایا میں نے تمہیں پہلے بھی دیکھا ہے یہ شخص بولا اللہ کی قسم ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا بھی تھا اور مجھ سے بات بھی کی تھی اور میں نے بدترین کلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اور بہت بری طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو رد کیا تھا یہ بازار اکاز کا ذکر ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے پھرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز میرے دوستوں نے مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا اور اسلام سے دور دور رہنے والا نہ تھا وہ سب تو اپنے آبائی مذہب پر ہی مر گئے مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آج تک باقی رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مجھے نصیب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے دل اللہ سوچل کے ہاتھ میں ہیں اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پہلی حالت کے لئے معافی کی دعا فرمائیے اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام ان سب باتوں کو مٹا دیتا ہے جو کفر میں ہوئی ہوں وفت غسان کا حال رمضان دس ہجری قبیلہ غسان کے تین شخص دس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی قوم کی ہدایت کا ارادہ کر کے واپس گئے تھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اشاعت اسلام میں کامیابی نہ ہوئی ان میں سے دو پہلے وفات پا چکے تھے اور ایک اس وقت تک زندہ تھا جبکہ حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ نے شام کو فتح کیا تھا یہ وفت شوال دس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا ان کے علاقے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اشاعت اسلام کے لیے بھیجا گیا تھا ان کی تعلیم سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع بھیج دی اور خود ان کی تعلیم کے لیے وہاں ٹھہر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ بھیجا کہ تم واپس آ جاؤ اور قوم کے چند سرکردہ لوگوں کو بھی ساتھ لاؤ اسی وفت میں قیس بن الحسین اور عبداللہ بن قراد وغیرہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کیا وجہ ہے کہ جاہلیت میں جس کسی نے تم سے جنگ کی وہ مغلوب ہی ہوا مغلوب نہ ہونے کی باتیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود کسی پر چڑھ کر نہیں جاتے جب لڑائی کے لیے جمع ہوتے ہیں تو پھر متفرق نہیں ہوتے اپنی طرف سے ظلم کی ابتدا نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ ہے یہی وجہ ہے اکیس وفت بنی عیش کا حال یہ وفت انتقال مبارک سے چار ماہ پیشتہ رایا تھا یہ علاقہ نجران کے باشندے تھے یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے منادان اسلام سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں لا اسلام لمن لا حجرت اللہ ہمارے پاس ذرو مال بھی ہے اور مویشی بھی جن پر ہماری گزران ہے پس اگر حجرت کے بغیر ہمارا اسلام ہی ٹھیک نہیں تو مال و مطا ہمارے کیا کام آئیں گے اور مویشی ہمیں کیا فائدہ دیں گے بہتر ہے کہ ہم سب کچھ فروخت کر کے سب کے سب خدمتِ عالی میں حاضر ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں آباد ہو وہیں رہ کر خدا ترسی کو اپنا شیوہ بنائی رکھو تمہارے آمال میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی اس جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا ہے کہ سب مسلمانوں کو مرکزِ اسلام میں جمع ہو کر اسلامی رقبے کو محدود و تنگ کر لینا مناسب نہیں مسلمانوں کو مختلف و دور دست ملکوں میں پہنچنا اور اسلام کی دعوت کو پہنچانا چاہیے جو لوگ اب تک ترکِ وطن کر کے اسلامی ملکوں میں جا بسنے کو بہتر سمجھتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کرنا لان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برخلاف ہے اور سواب دیدہ مصب کے بھی خلاف ہے وفت غمد کا بیان یہ وفت دس ہجری میں آیا تھا اس میں دس آدمی تھے یہ مدینہ سے باہر آ کر اترے ایک لڑکے کو بٹھلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اسباب کے پاس کسے چھوڑ کر آئے ہو لوگوں نے کہا ایک لڑکے کو فرمایا تمہارے بعد وہ سو گیا ایک شخص آیا خورجی یعنی کپڑوں والا صندوق چُرا کر لے گیا ایک شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خورجی تو میری تھی فرمایا خبراؤ نہیں وہ لڑکا اٹھا چور کے پیچھے پیچھے بھاگا اسے جا پکڑا سب اسباب صحیح سالم مل گیا یہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے جب واپس پہنچے تو لڑکے سے معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی طرح اس کے ساتھ ماجرہ ہوا تھا یہ لوگ اسی عمر پر مسلمان ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن قعب رضی اللہ عنہ کو مقرر فرما دیا کہ انہیں قرآن یاد کرائیں اور شرائع اسلام سکھلا دیں جب وہ واپس چانے لگے تو انہیں شرائع اسلام ایک آغاز میں لکھوا کر دیے گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو بنی فرازہ کا ایک وفت جس میں دس پندرہ آدمی شامل تھے خدمت مبارک میں حاضر ہوا ان کا اسلام کا اقرار تھا ان کی سواری میں لاغر کمزور اونٹ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری بستیوں کا کیا حال ہے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستیوں میں قہت ہے مویشی مر گئے باغ خوشک ہو گئے بال بچے بھوکے مر رہے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری فریاد سنیں آپ ہماری سفارش اللہ سے کریں اللہ ہماری سفارش آپ سے کرے اللہ کسی کی سفارش نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان باتوں سے پاک ہے خرابی ہو تیرے لیے بھلا میں تو اللہ کی شفاعت کروں گا لیکن اللہ کس کے پاس شفاعت کرے وہ معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ سب سے بزرگ تر ہے آسمانوں اور زمین پر اسی کا حکم ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم میں پارش کے لیے دعا فرمائی جو الفاظ محفوظ ہیں وہ یہ ہیں اے اللہ اپنے بندوں اور جانوروں کو سیراب کر اپنی رحمت کو پھیلا دے اور اپنی مردہ بستیوں کو زندہ کر دے الہی ہم پر فریاد ارس بارش چوراہت رسان آرام بخش ہو جلد آئے دیر نہ لگائے نفع پہنچائے ضرر نہ کرے سیراب کر دے الہی ہم کو رحمت سے سیراب کر دے نہ کہ عذابِ حدم و غرق و محق سے بھر دے الہی بارشِ بارہ سے ہمیں سیراب کر دے اور دشمنوں پر ہم کو نصرت عطا فرمائے آمین چوبیس وفد سلامہ شوال دس ہجری یہ سات اشخاص تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے تھے انہی میں حبیب بن عمر رضی اللہ عنہ ہوتا انہوں نے سلام کیا تھا سب اعمال سے افضل کیا چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا ان لوگوں نے ارز کیا کہ ہمارے ہاں بارش نہیں ہوئی دعا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے فرمایا اللہم مسقہم الغیسہ فی دارہم حبیب رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی جب وفت اپنے وطن لوٹ کر گیا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی روز بارش ہوئی تھی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی وفت نجران ان جملہ روایات پر جو وفت نجران کے علوان کے تحت میں دعاین احادیث میں پائی جاتی ہیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیان نجران کے معتمد دو دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اس لیے اسی ترتیب سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے ابو عبداللہ حاکم کی روایت ان یونس بن بکیر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو دعوت اسلام کا خط تحریر فرمایا تھا جب اسقف نے اس خط کو پڑھا تو اس کے بدن پر لرزہ پڑ گیا اور وہ کام پٹھا اس نے فورا شرجیل بن ودعا کو بلایا یہ قبیلہ حمدان کا شخص تھا کوئی بڑا کام تو غیر اس کی رائے کے حاکم یا مشیر یا پادری تیہ نہیں کیا کرتے تھے اسقف نے اسے خط دیا اور اس نے پڑھ لیا تو اسقف بولا ابو مریم فرمائے فرمائے آپ کی کیا رائے ہے شرجیل نے کہا صاحب یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبوت بھی ہوگی ممکن ہے کہ یہ وہی شخص ہو لیکن نبوت کے مطالق میری کیا رائے ہو سکتی ہے کوئی دینوی بات ہوتی تو میں اس پر پورا غور کر سکتا اور اپنی رائے عرض کر سکتا تھا اسقف نے کہا اچھا بیٹھ جائیے اسقف نے پھر ایک دوسرے شخص کو جس کا نام عبداللہ بن شرجیل تھا اور قوم حمیر سے تھا بلایا اور نامہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دکھلا کر اس کی رائے دریافت کی اس نے شرجیل جیسا جواب دیا اسقف نے پھر ایک تیسرے شخص حبار بن قیس کو بلایا یہ بنو الحارس بن قابنے سے تھا نامہ دکھلایا اور رائے دریافت کی اس نے بھی ان دونوں کا سا جواب دیا جب اسقف نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دیتا تو اس نے حکم دیا کہ گھنٹے بجائے جائیں اور ٹاٹ کے پردے گرجہ پر لٹکائے جائیں ان کا دستور تھا کہ اگر کوئی مہم عزیم درپیش ہوتی تو لوگوں کے بلانے کا طریق دن کے لیے یہ تھا کہ گھنٹے بجاتے اور ٹاٹ کے پردے گرجہ پر لٹکا دیتے اور رات کے لیے یہ تھا کہ گھنٹے بجاتے اور پہاڑی پر آگ روشن کر دیتے اس گرجہ کے متعلق تحتر گاؤں تھے جن میں ایک لاکھ سے زیادہ جنگ جو مردوں کی آبادی تھی وادی کے بالائی اور نشے بھی حصے کا طول ایک اسپ یعنی گھڑ سوار کے ایک دن کی راہ تھی جب کل علاقہ کے لوگ سب کے سا بیسائی تھے جمع ہو گئے تو اسکف نے وہ نامہ مبارک سب کو سنایا اور رائے دریافت کی مشورے کے بعد قرار داد یہ ہوئی کہ شرجیل اور عبداللہ اور حبار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا جائے اور وہاں کے سب حالات معلوم کر کے مفصل بتلائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے اور چند روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق گفتگو بھی کی اسی گفتگو پر ان آیات کا نزول ہوا انہ مسل عیسیٰ عند اللہ کمسل آدم خلقه من تراب سم قال له کن فيكون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فَقُلْ تَعَالَوْ نَتْعُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّا نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَازِبِينَ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کیسی ہے اللہ نے اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا کہ انسان زندہ بن جا وہ زندہ ہو گیا سچی بات تیرے پروردگار کی جانب سے یہی ہے اب تم اس رسی کو لمبا کھینچنے والوں میں نہ رہو اور جو کوئی تم سے اس علم کے بعد جھگڑا کرے اسے کہہ دو کہ ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں تم اپنی اولاد کو بلاؤ اس طرح ہماری عورتیں اور تمہاری عورتیں ہم خود بھی اور تم خود بھی جمع ہوں پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کی لعنت چھوٹے پر ڈالیں سورہ آل عمران آیات نمبر 69 تا 61 ان آیات کے نزول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بھلایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سیدتن نساء عالمین بھی باپ کی پس پشت پر آ کر کھڑی ہو گئیں ان عیسائیوں نے الہدہ ہو کر بات چیت کی شرجیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس شخص کے مطالب کوئی رائے قائم کرنا آسان نہیں ہے دیکھو تمام وادی کے لوگ اکٹھے ہوئے تب انہوں نے ہم کو بھیجا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اگر بادشاہ ہے تب بھی اس سے مباہلہ کرنا ٹھیک نہ ہوگا کیونکہ تم عرب میں سے ہم ہی اس کی نکاح میں کھٹکتے رہیں گے اور اگر یہ نبی مرسل ہے تب تو اس کی لانت کے بعد ہمارا پرکا یعنی دن کا بھی زمین پر باقی نہ رہے گا اس لیے میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی ماں تحتی قبول کریں اور رقم جزیہ کا فیصلہ بھی اس کی رائے پر چھوڑ دیں کیونکہ جہاں تک میں نے سمجھا ہے یہ سخت مزاج نہیں ہے دونوں ساتھیوں نے اتفاق کیا اور انہوں نے جا کر عرض کر دیا کہ مباحلہ سے بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں کل صبح تک ہمارے لیے بہتر معلوم ہو وہ ہم پر مقرر کر دیا جائے اگلے روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر دیا اور ایک معاہدے جسے مغیرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی نے لکھا تھا اور ابو صفیان بن حرب غیلان بن عمر مالک عوف اقراب بن حابس صحابہ رضی اللہ عنہ ہم کی شہادت اس پر سب تھی انہیں مرحمت فرمایا معاہدے کا ایک فکرہ خاص طور پر سامعین کے لیے ملاحظہ طلب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کو کیسی فیاضی سے مراعات و حقوق مرحمت فرماتے تھے نجران والوں کو اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت حاصل ہوگی جان اور مذہب اور زمین اور جائدات کے مطالق ان سب کو جو حاضر یا غائب ہیں صاحب قبیلہ ہیں یا اتباع کرنے والے ہیں ان کی حالت میں اور حقوق میں کوئی تغیر نہ کیا جائے اور جو کچھ کم یا زیادہ ان کے قبضے میں ہے اسے نہ بدلا جائے پچھلے زمانے کی شہادت یا قتل کے تنازعات کے باعث ان پر مقدمات نہ چلائے جائیں گے وہ بیگار میں نہ پکڑے جائیں گے ان سے دہ یکی یعنی اشر نہ لی جائے گی ان کے علاقے کو فوج سے عبور نہ کرے گی فرمان حاصل کر کے یہ لوگ نجران کو واپس چلے گئے بشپ یعنی اسقف اور دیگر سربراہ آوردہ لوگوں نے ایک منزل آگے بڑھ کر ان سے ملاقات کی ڈیپیوٹیشن نے یہ فرمان اسقف کے سامنے پیش کر دیا وہ چلتے چلتے ہی اس فرمان کو پڑھنے لگا اس کا چچیرہ بھائی بشر بن معاویہ جس کی کنیت ابو القما تھی اس کے برابر تھا وہ بھی اس تحریر کے معنی کی طرف اس قدر متوجہ ہوا کہ بے خیال ہو گیا اور اونٹنی نے اسے زمین پر گرا دیا اس نے گرتے ہی کہا خرابی ہو اس شخص کی جس نے ہم کو اس قدر تکلیف میں ڈالا ہے بشر نے یہ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا تھا اسکف بولا دیکھ تو کیا کہتا ہے بخدا وہ نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم ہے بشر نے جواب دیا بخدا اب میں ناقہ کا پالان اسی کے پاس جا کر اتاروں گا یہ کہہ کر اس نے اپنا رخ بدل دیا اور مدینہ کو چل پڑا اسکف نے اس کے پیچھے پیچھے ناقہ لگائی چلا چلا کر کہتا تھا کہ میری بات تو سنو میرا مطلب تو سمجھو میں نے یہ فقرہ اس لیے کہا تھا کہ ان قبائل میں مشتہر ہو جائے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اس سنت کے حاصل کرنے میں کوئی ہماکت کی ہے یا فیاضی قبول کر لی ہے حالانکہ دیگر قبائل نے اب تک اس فیاضی کو قبول نہیں کیا ہے اور ہماری طاقت اور شوقت اوروں سے بڑھ کر بھی ہے بشر رضی اللہ عنہ بولا نہیں بخدا نہیں ابنے نہیں رکنے کا تیرے مغز سے ایسی غلط بات نکل ہی نہیں سکتی تھی یہ بشر رضی اللہ عنہ تو خدمت نبوی میں پہنچ کر وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا اور بار آخر درجائے شہادت پر فائد ہوا اب اس ٹیپیوٹیشن کا بقیہ حال سنو ایک جب یہ لوگ نجران پہنچ گئے تو نجران کے گرجہ میں رہنے والے ایک منق یعنی راہد نے بھی کسی سے یہ تمام داستان سن پائی کہ ایک نبی تہامہ میں پیدا ہوا ہے اس کا خط آیا تھا یہاں سے تین شخص اس کے پاس پھیجے گئے تھے وہ اس سے سند لے کر آئے تھے اسکف وہ سند پڑھ رہا تھا اس کا بھائی سواری سے گر گیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اسکف نے منع کیا اور بتلایا کہ وہ سچا نبی ہے اسے برا نہ کہو یہ سن کر مدینے کو چلا گیا اسکف نے بہت تیرا روکا نہ روکا راہب نے جو گر جا کے برج کے بالائی حصے پر سال ہا سال سے رہا کرتا تھا چیخنا شروع کر دیا کہ مجھے اتارو ورنہ میں اوپر سے کود پڑھوں گا خواہ میری جان بھی جاتی رہے یہ راہب بھی چند تہائف لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہو گیا ایک پیالہ ایک آسا ایک چادر اس نے بطور تحفہ پیش کی تھی وہ چادر خلفہ یا تاسیہ کے عہد تک برابر محفوظ رہی تھی راہب نے کچھ عرصہ تک مدینہ میں ٹھہر کر اسلامی تعلیم سے واقفیت حاصل کی اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اور واپس آنے کا وعدہ کر کے نجران چلا گیا تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک واپس نہ گیا تھا دو اس ڈیپیوٹیشن سے کچھ عرصے کے بعد اسقف ابو الحارس جو گرجا کا امام تھا اور کسٹنطنیہ کے رومی بادشاہ اس کا نہایت عدب اور احترام کیا کرتے تھے اور عام لوگ اکثر کرامات وغیرہ اس کی ذات سے منصوب کیا کرتے تھے اور یہ شخص اپنے مذہب کا مجتحد شمار ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اس کے ساتھ اہم نامی علاقہ کا جج اور حاکم بھی تھا اسے سید کے لقب سے ملقب کرتے تھے اور عبد المسیع الملقب آقب بھی تھا جو سارے علاقے کا گورنر اور امیر بھی تھا باقی چوبیس مشہور سردار اور تھے کل کافلہ ساٹھ سواروں کا تھا یہ اثر کے وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچے تھے وہ ان کی نماز کا وقت تھا غالباً اتوار کا دن ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت فرما دی تھی اور انہوں نے مسجد سے شرق کی جانب روخ کر کے نماز ادا کی تھی کہ بعض مسلمانوں نے انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی طریقے پر نماز پڑھنے سے روپنا چاہا تھا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع فرما دیا تھا یہودی بھی انہیں دیکھنے کے لیے آتے تھے اور کبھی کبھی کسی مسئلے میں گفتگو بھی ہو جایا کرتی تھی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور ان عیسائیوں نے کہا کہ وہ عیسائی تھے اس بحث پر قرآن مجید کی ان آیات کا نزول ہوا یا اہل الكتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت الطورات والانجیل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هاؤلئی حاججتم فیما لكم به علم فلما تحاجون فیما ليس لكم به علم واللہ يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراہیم یهوديا ولا نصرانیا ولکن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركین این اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه بهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولي المؤمنین یعنی ان سے کہو کہ اے کتاب والو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہیں جن باتوں میں تمہارے پاس کچھ علم نہیں اس بارے میں اللہ جانتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے اس میں تو جھگڑتے ہی تھے مگر جس بارے میں کچھ بھی علم نہیں اس میں جھگڑا کیوں کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھا نعیسائی تھا وہ پکہ معاہد تھا اور مسلمان تھا اور وہ مشرق نہ تھا سب خلقت میں ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ ہیں جنہوں نے اس کا اتباع کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا اور ان پر ایمان رکھنے والے لوگ ہاں اللہ مومنین کا دوستدار ہے سورہ آلِ عمران آیات نمبر پینٹسٹھ تا اٹھ سٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جائز نہیں ایک دفعہ یہودیوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں پر اعتراض کرنے کی غرض سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بھی عبادت کرنے لگیں جیسا کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے ہیں نجران کا ایک عیسائی بولا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کیا آپ کا یہی ارادہ ہے اور اسی عقیدے کی دعوت آپ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت کروں یا کسی دوسرے کو غیر اللہ کی عبادت کا حکم دوں اللہ نے مجھے اس کام کے لئے نہیں بھیجا اور مجھے ایسا حکم بھی نہیں دیا گیا اس واقعے پر قرآن مجید میں ان آیات کا نزول ہوا ما کان لبشر ان یوطیاه اللہ الكتاب والحکم والنبوة ثم يقول للناس کونوا عبادلی من دون اللہ ولكن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا اَيَّأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَئِزْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یعنی جس بشر کو اللہ کتاب اور حکم اور نبوہ تنایت کرے یہ اس کے شایان نہیں کہ پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ وہ تو یہی کہا کرتا ہے کہ کتابِ الٰہی کو سیکھ کر اور شریعت کا درس پا کر تم اللہ والے بن جاؤ یہ نبی تو نہیں کہتا کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو بھی رب بنا لو بھلا وہ کفر کے لیے کہہ سکتا ہے تم لوگوں کو جو اسلام لا چکے ہو سورہ آلِ عمران آیات نمبر اناسی تا اسی محمد بن سحیل رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آلِ عمران کی شروع سے اسی آیات تک کا نزول بھی اسی وفد کی موجود کی میں ہوا تھا جب وہ باپس جانے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایک سنت انہوں نے حاصل کی جس میں گرجاؤں اور پادریوں کی بابت زیادہ سراحت تھی اس فرمان کی پوری نقل زیل میں کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے اسقف ابو الحارس کے لیے نجران کے دیگر اسقفوں کاہنوں، راہبوں، ان کے معتقدوں، غلاموں، اس مذاہب والوں، پولیس والوں کے مطالق اور ان کم یا زیادہ چیزوں کے مطالق جو ان کے ہاتھ میں ہیں سب کو اللہ اور رسول کی حفاظت حاصل ہوگی گرجا کے چھوٹے بڑے عہدے داروں میں سے کسی کو بدلانا جائے گا کسی کے حق میں یا اختیارات میں متاخلت نہ کی جائے گی ان کی موجودہ حالت میں تغیر نہ ہوگا بشرتے کے ریایہ کے خیر خواہ خیر اندیش رہیں نہ ظالم کا ساتھ دیں اور نہ خود ظالم کریں تحریر کنندہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ چلتے وقت انہوں نے درخواست کی کہ ایک امانتار شخص کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے گا جسے جزیہ ادا کر دیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جبرح رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور فرمایا کہ یہ شخص میری امت کا امین ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے فیضان صحبت سے علاقے میں اسلام پھیل گیا تھا وفت نخاہ کا بیان یہ نصف ماہ محرم گارہ ہجری کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوا تھا اس کے بعد کوئی وفت حاضر نہیں ہوا یہ نصف ماہ محرم گارہ ہجری کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوا تھا اس کے بعد کوئی وفت حاضر نہیں ہوا یہ دو سو اشخاص تھے اور معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آئے تھے ان کو دار الزیافت یعنی میمان خانے میں اتارا گیا تھا ایک شخص ان میں ضرارہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہوتا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے راستے میں خواب دیکھے جو عجیب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو ایک خواب اور اس کی تعبیر کہا میں نے دیکھا کہ ایک بکری نے بچہ دیا ہے جو سپید اور سیاہ رنگ کا ابلک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری عورت کے بچے ہونے والا تھا اس نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے فرزند پیدا ہوا ہے جو تیرا بیٹا ہے ضرارہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلک ہونے کے کیا معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آؤ پھر آہستہ سے پوچھا کیا تمہارے جسم پر برس کے داغ ہیں جسے تم لوگوں سے چھپاتے رہے ہو ضرارہ رضی اللہ عنہ نے کہا قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آج تک میرے اس راز کی کسی کو اطلاع نہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے پر اسی کا اثر ہے دوسرا خواب اور اس کی تعبیر ضرارہ رضی اللہ عنہ نے دوسرا خواب سنایا کہ میں نے نومان بن منظر کو دیکھا کہ گوشوارے بازو بند خلخال پہنے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعویل ملک عرب ہے جو اب آسائش اور آرائش حاصل کر رہا ہے تیسرا خواب اور اس کی تعبیر ضرارہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جس کے کچھ بال سفید اور کچھ سیاہ ہیں اور زمین سے باہر نکلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ہے جس قدر باقی رہ گئی ہے چوتھا خواب اور اس کی تعبیر ضرارہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے دیکھا کہ ایک آگ زمین سے نمودار ہوئی میرے اور میرے بیٹے عمر کے درمیان آگئی اور وہ آگ کہہ رہی ہے جلسو جلسو بینہ ہو کے نہ بینہ ہو لوگو اپنی غزہ اپنا کمبہ اپنا مال مجھے کھانے کے لئے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک فساد ہے جو آخر زمانے میں ظاہر ہوگا ضرارہ نے عرض کیا کہ یہ کیسا فتنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے امام کو قتل کر دیں گے آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی ایک دوسرے سے گتھ جائیں گے جیسے ہاتھوں کی انگلیا پنجہ ڈالنے میں گتھ جاتی ہیں بدکار ان دنوں اپنے آپ کو نیکوکار سمجھے گا مومن کا خون پانی سے بڑھ کر خوشکوار سمجھا جائے گا اگر تیرا بیٹا مر گیا تب تو اس فتنے کو دیکھ لے گا تو مر گیا تو تیرا بیٹا دیکھ لے گا ضرارہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں اس فتنے کو نہ دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی الہی یہ اس فتنے کو نہ پائے ضرارہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا بچ رہا اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیٹ کو توڑ دیا تھا بکیا اگلی ویڈیو میں سنے بکیا تا друга بکیا بہتります بکیا بہت